اسلام علیکو ڈیفنس اپ ڈیٹس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری کی ایک مسلم کنٹری کی جانب سے ایکوزیشن کی خبر پر بات کریں گے روز کو ایک روز میں دو تیاروں کا نقصان خان ائرکرافٹ کے لیے کاؤنڈاؤن سمید دیگر اہم بینر کامی دفاعی خب میں ہوئی اس ویڈیو میں شامل ہوگی سو ریٹس سٹارٹ فرنڈز میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان ایرونارڈگل کامپلیکس کامرہ ایک مسلم کنٹری کے ساتھ آٹھ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری کی ڈیل تقریباً فائنلائز کر چکی ہے ابھی تک اس کسٹمر کا نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا لیکن یہ کسٹمر آزمجان یا عراق میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ دونوں مالک جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں ہیئر آپریشنز سنڈیکیٹ کے مطابق پاکستان اس مسلم کنٹری سے ڈین سائن کرنے کے قریب ہے جبکہ یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری کا پہلا ایکسپورٹ آرڈر ہو گا جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری کو جہاں پاکستان ایئر فورس کی میزبانی میں منقد کی جانے والی انڈس شیلڈ مشقوں میں پہلی مرتبہ ترکی ایئر فورس کے ایف سکسٹینز رائل سعودی ایئر فورس کے ایف فیفٹین تیاروں کے ساتھ فلائے اور موک اپ کامبیٹ منوورز میں حصہ لینے کا موقع ملا وہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری دوبائی ایئر شو کے ریسنٹ ایڈیشن میں بھی کئی کسٹمرز کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے پاکستان ایئر فورس پہلے ہی تیس بلوگ تھری فائٹر ایئر کرافٹ آرڈر کر چکی ہے جس میں سے ابتدائی یونٹس پہلے ہی فارملی انڈکٹ ہو چکے ہیں غالباً پاک فیضائیہ میں بلوگ تھری کی فارمل انڈیکشن اور ہاری آوکیشنز میں بزیرائی اس کے لیے مزید نئے ڈورز اوپن کر سکتی ہے آپ کے خیال سے جی ایئر سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری کا یہ پہلا ایکسپورٹ کسٹمر کون ہو سکتا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں فرنڈز یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے روس کا چوتھا ایس شو تھرٹی فور تیارہ اپنی حدود کے اندر مار گی رہے ہیں ادھر ریشیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ڈیفنس میزائلز نے یوکرینین ائر فورس کے چار تیارے مار گی رہے ہیں یوکرین اور روس کی جنگ جہاں تیسرے سال میں داخل ہو رہی ہے وہیں دونوں والے کی درمیان مختلف قسم کے کلیمز بھی سننے کو مل رہے ہیں یوکرین نے اب سے ایک روز پہلے ایک ہی روز میں دو ایس شو تھرٹی فور تیارے مار گی رہے جانے کا دعویٰ کیا تھا جبکہ لیٹر آن ایک اور تیارہ بھی ریشیا نے ائر فورس کا یوکرین کی جانب سے مار گی رہے گیا تھا تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق یوکرین نے ایک اور ایس شو تھرٹی فور فائٹر بمبار تیارہ اپنے ائر دیفنس سسٹم سے مار گی رہے ہیں ادھر روس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے تین ایس شو تھرٹی سیون فائٹر ائرکرافٹ اور ایک ایس شو تھرٹی فور ٹیکٹیکل بومر ائرکرافٹ دو مختلف ریجنز میں یوکرین کے اندر ہی مار گی رہے ہیں یوکرین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے سابقا سووید صافتہ ایس تری ہنڈر ائر دیفنس مزائی سسٹم سے تین ایس شو تھرٹی فور تیاروں جبکہ ایک پیٹری آٹ ائر دیفنس سسٹم سے ایس شو تھرٹی فور فائٹر بومبر کو کامیابی سے انٹرسپٹ کیا یوکرینین ریپورٹس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان تیاروں کو مار گرائے جانے کے بعد ایک روس کے ایم ای ایٹ ہیلیکاپٹر نے ریسکیو مقاصد کے لیے اس ریجن میں فلائے کرتے ہوئے کچھ بچ جانے والے پائلٹس کو ریسکیو کرنے کے لیے بھیجے تھے اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ساؤتھ کورین کمپنی کورین ایرو سپیس انڈسٹریز کے ساتھ جی پیس انٹی جیمنگ سسٹم سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز اس کانٹریکٹ کے تحت کورین ایرو سپیس انڈسٹریز کو لائٹ اٹیک ہیلیکاپٹر کے لیے اپنا جی پیس جیمنگ سسٹم پروائیڈ کرے گی اس کانٹریٹ کی تفصیلات کے مطابق اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹیز ایڈیپٹیو ڈیفنس انڈنا سسٹم لائٹ آرن ہیلیکاپٹر کے سیکنڈ فیز پرڈیکشن کے لیے ساؤتھ کوریا کے پرگرام کے تحت پروائیڈ کرے گی کمپنی کے دعویٰ ہے کہ یہ جی پیس انٹی جیمنگ سلوشن کئی طرح کی انٹرفیرنس جیسا کہ ملٹیپل جیمرز اکروس ویریس ڈیریکشن کو نیوٹلائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے خیال رہے کہ ساؤتھ کوریا کی دیفنس ایکوزیشن پرگرام ایڈنسٹیشن نے اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹیز کی اس سسٹم کا انتخاب دو ہزار سترہ میں کیا تھا تاہم یہ سسٹم اب سیریر پروڈیوس این ایچ ہیلیکاپٹرز کے لیے اکوائر کیا جا رہا ہے ساؤتھ کوریا اپنی ملٹری کی ائر فورٹس، نیوی اور آرمی کے لیے لائٹ آرم ہیلیکاپٹر ملکی سطح پر تیار کر رہی ہے تاہم اس ہیلیکاپٹر کے حوالے سے مختلف سسٹمز اور سب سسٹمز ضرورت کی بنیاد تک دوسرے موالک سے بھی اکوائر کیا جا رہے ہیں فرنچ کمپنی ڈیسو ایوییشن بھارت کے ساتھ 26 رفعال ایم تیاروں سے متعلق ڈیل کو اگلے چند ہفتوں میں فائنلائز کرنے کی کوششوں میں ہے فرنچ کمپنی دراصل بھارت کے ساتھ جنوری کے آخر تک ڈیل سائن ہو جانے کی صورت میں ہی ڈیلیوریز سے متعلق اپنی کمیٹمنٹس کو پورا کر سکتی ہے کیونکہ اسے اور ایکسپورٹ کسٹمرز کے ساتھ اپنے شیڈول کو یقینی بنانا ہے خیال رہے کہ بھارت نے اپنی ائرکرافٹ کیریئر پر استعمال کے لیے فرنچ رفعال ایم کا انتخاب کیا تھا جس کی فارمل ڈیل ابھی سائن ہونی ہے بھارت پہلے ہی اپنی ائر فورس میں 36 رفعال تیاریں انڈک کر چکے ہیں جبکہ اپنی نیوی کے لیے مزید 26 رفعال ایم خرید رہا ہے جس کی مالیت 8 ڈالر ہو سکتی ہے اگر فرنچ کمپنی کو اس وقت مختلف ایکسپورٹ کسٹمرز کی جانب سے بڑی تداد میں تیاریں آرڈر کیے جا چکے ہیں جن میں سب سے پہلے یو اے ای کی طرف سے 80 رفعال تیاریں مصر کی جانب سے 30 اور انڈونیشیا کی جانب سے بھی بڑی تداد میں رفعال کے آرڈر پہلے ہی فرنچ کمپنی کو مل چکے ہیں لہٰذا ان کسٹمرز کو متلکہ شیڈول میں فراہمی کو یقینی بنانے کی عرصے وہ اب بھارت کے ساتھ بھی فارمال ڈیل سائن کرنے کی کوششوں میں ہے تاکہ اس کے مطابق شیڈول کو یقینی بنائے جاسکے اگر آپ رفعال تیارے کے ہسٹوریکل بیکگراؤن اس کے تمام تر ویرینٹس اس کے سسٹمز اور ویپنز کے بارے میں تفسیرات جانا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر آپ کو کمپریہنسیو ویڈیو کا لنک اینڈ سکرین پر مل جائے گا فرنڈز ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ خان ائرکرافٹ کی فرسٹ فلائی ستائیس دسمبر کیلئے پلینڈ ہے جبکہ ترک میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس سسلے میں کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے اور ادھر ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے سربراہ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ کمپنی کا انڈر ڈیولپمنٹ خان ائرکرافٹ دیگر تیاروں جیسا کہ یورو فائٹر ٹائفون ایف سکسٹین اور رفال سے صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت بہتر ائرکرافٹ ہوگا دیگر ریپورٹس کے مطابق خان ائرکرافٹ کی فرسٹ فلائٹ التوا کا شکار بھی ہو سکتی ہے ادھر دوسرے پروٹوٹائپ کی کنسٹرکشن پر کام جاری ہے اور دوسرا پروٹوٹائپ اگلے سال کے مٹ میں دستیاب ہو سکتا ہے واضح رہے کہ ترکی نے اب سے کچھ عرصہ پہلی یورو فائٹر ٹائفون کی فارمل ایکوزیشن کی ریکویسٹ کی تھی جسے جرمنی کی جانب سے ویڈو کر دیا گیا تھا ادھر ترک نیوز آٹلیٹ میں آج چھاپے گئے آرٹیکل میں اس بات کی ایک اعتبار سے تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان اور ترکی کے دنمیان جہاں دیگر کئی دفاعی شعبوں میں تامن جاری ہے وہیں فیو جنریشن تیارے سے متعلق کوپریشن بھی موجود ہے خیال رہے کہ ترکی کے ساتھ اس تیارے سے متعلق کوپریشن اور اس پرگرام کو جوائن کرنے سے متعلق آزربیجان پہلے ہی تصدیق کر چکے ہیں جبکہ پاکستان بھی اس پرگرام کا حصہ ہے خان ائرکرافٹ کا بلوک ون تیارہ بنیاری طور پر 4.5 پلس جنریشن صلائیت کا حامل ہوگا اور یہ تیارہ ابتدائی طور پر دو ہزار اٹھائیس میں دستیاب ہوگا ترکی سے ائرکرافٹ کے لیے جہاں دیگر کئی طرح کے ویپنز اور سسٹمز بنا رہا ہے وہیں ترکی مقامی انجن پر بھی کام کر رہا ہے تام پروٹو ٹائپ اور بلوک ون کے تیارے امریکی صافتہ انجن سے ہی ایکپ ڈھونگے نیدھر لینڈز کی ائر فورس کے کمانڈر نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ 18 ایف سکسٹین فائٹر جیٹس نیدھر لینڈز کی جانب سے یوکرین کو ڈنیور کرنے کے لیے تیار کر لیے گئے ہیں واضح ہے کہ اس سے پہلے ہی ریپورٹس منظر عام پر آ جکی ہیں جس میں ایک آ گیا تھا کہ ڈینمارک اور نیدھر لینڈز ابتدائی طور پر ایف سکسٹینز یوکرین کو ڈلیور کریں گے جبکہ یوکرینین پائلٹس کی تربیت بھی ان ممالک کی جانب سے امریکہ کے تعاون سے کی گئی تھی خیال رہے کہ ڈینمارک کے پرائم منسٹر نے 20 اگس کو اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک ٹوٹل 19 ایف سکسٹین فائٹر جیٹس یوکرین کو پروائیڈ کرے گا جس کے سلسلے کے پہلے چھے تیارے 2024 میں ہی یوکرین کے حوالے کیے جائیں گے ایک اور یورپین پرٹی بیلجیم کے منسٹر آف ڈیفنس نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ بیلجیان ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے ایف سکسٹین تیارے 2025 میں یوکرین کے حوالے کیے جائیں گے نیدھر لینڈز کی جانب سے ٹوٹل 42 ایف سکسٹین تیارے یوکرین کو پروائیڈ کیے جائیں گے جبکہ ابتدائی ڈیلیوریز اگلے سال ہی شروع کر دی جائے گی فریلز یہ تھی ہی آٹ کی ڈیفنس اف ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معنوات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات